ہم غریبوں کے آقا میں آپ کو بتانے والوں کہ شہاب بھائی آج کہاں پر ہیں اور شہاب بھائی کیا ٹائم پر پہنچ جائیں گے اپنے حج کے ٹائم تک پہنچ جائیں گے اور حج کے ٹائم میں ابھی کتنا وقت بچا ہے یعنی حج میں ابھی کتنا ٹائم بچا ہے مکمل طریقے سے بتانے والوں دھیان سا سنیں ایک ایک پوئنٹ کو بھی مس نہ کریں اور آج کی شہاب بھائی کی کیا لوکیشن ہے یہ سب باتیں آپ سے کرنے والا ہوں میں آپ سے روزانہ اسلامی سوال جواب کر رہا ہوں اور کل میں نے سوال پتا کیا پوچھا تھا آپ کو کہ ہمارے جو کاندوں پر دو فرشتے رہتے ہیں یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے اور پتا بھی ہونا چاہیے ہمارے کاندوں پر جو دو فرشتے رہتے ہیں ان کے کیا نام ہے یہ میں نے کل پوچھا تھا اور کل تھی سوری تین مئی اور آج ہے چار مئی کل چاند کی بارہ تاریخ تھی اور آج چاند کی تیرہ تاریخ ہے ہاں میرے عزیزو تو آگے بڑھنے سے پہلے میری گزاری صاحب سے اگر آپ میرے چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوا دو یہ صحیح ہوگا آنے والی ساری نوٹیفکیسن ویڈیو کی اسلامی سوال جواب پلس صحاب بھائی کی لوکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کو اچھے اچھے کلام بھی سننے کے لیے ملتی رہیں گے آج میں نے جو کلام پڑھا ہے وہ کلام ہے وہ سلام ہے اور نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھا ہے دل سے پڑھا بس اللہ قبول کر لیں آپ لوگ دعا فرمائے میرے عزیزو سنیے دھیان سے ہم میں شعب بھائی کی لوکیشن کی بات کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا اسلامی کو اس کے بعد میں شعب بھائی کی لوکیشن کی بات کریں گے کہ وہ کہاں پر ہے اور مدینہ منورہ کب تک پہنچ جائیں گے اور حج میں کتنا بھی ٹائم بچا ہے سنیں تو دو سوال میں نے کل کیے تھے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ہمارے کاندوں پر جو فرشتے رہتے ہیں دو ان کے کیا کیا نام ہے اور ان کے کیا کیا کام ہے مطلب ان کے نام کیا ہے اور ان کو کیا کام سو پگیا ہے تو آپ سبی نے بہت اچھے انداز میں سوال کے جواب دیا اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کن کن انبیاء اکرام نے اللہ رب العزت سے گفتگو کی ہے تو ان کے نام بتائی تو آپ نے ماشاءاللہ اچھے جواب دیئے سنیے کمنٹس اور جواب دیئے ہیں عشاق خان نے شبینہ خان نے عامر خان نے عارف عباسی کلیم اشرفی اور محمد جیسیم رضا قادری اور مسٹر عبید ان کے نام میں نے اس لی لیا ان لوگوں نے سوال کے جواب بھی دیئے ہیں اور کمنٹس بھی پہلے کیئے ہیں آپ کا بھی انشاءاللہ میں نام لے سکتا ہوں لیکن میرے عزیزو سبی کے نام لینے لگیں گے تو کافی ٹائم ہو جائے گا سنیے میرا مدہ یہ رہتا ہے کہ میں آپ کو اسلامی سوال جواب جواب سے کر رہا ہوں مطلب آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ اسلام کی دین کی نولج جتنی بھی ہو جائے وہ کم ہی کم ہے میرے عزیزو ہاں ہم کو اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں جتنا کچھ معلوم ہو جائے مطلب ہم نے بے شمار کتاب ہے پڑھنی جتنا بھی ہم نے علم حاصل کر لے مسلمان کے لیے جتنا بھی علم وہ حاصل کر لے وہ کم ہی کم ہے میرے عزیزو سوال کا جواب دیتا ہوں پہلے سوال کا جواب یہ ہے جو ہمارے کاندوں پر فرشتے رہتے ہیں ایک کا نام کرامین اور ایک کا نام کاتبین جو رائٹ سیڈ والا ہمارا خبہ ہوتا ہے یعنی ہمارے رائٹ والا یہ ہے تو اس پر کرامین اور لیفٹ والے پر کاتبین اور ان کا کام ہے نیکی لکھنا جو رائٹ سیڈ والے کاندے پر ہوتے ہیں اور جو لیفٹ والے پر ہوتے ہیں ان کا کام ہے ہمارے گناہ لکھنا اب ہم یہ سوچیں میرے عزیز اگر ہم خیال کر لیں کہ ہمارے نیکیاں بھی ہماری اور ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں ہمارا گناہ بھی ہاتھ و ہاتھ لکھا جا رہا ہے تو ہم کبھی گناہ ہی نہ کریں میرے عزیزو جب بھی کبھی گناہ کی طرف جائیں تو یہ سوچ لیں کہ فرشتہ گناہ لکھ دے گا اللہ کی بارگام پیش کر دے گا ہاں میرے عزیزو تو بس گناہوں سے بچیں گناہوں سے توبہ کریں دوسرا سوال میرا یہ تھا آپ نے پہلی سوال کا جواب سن لیا ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کن کن انبیاء اکرام نے اللہ رب العزت سے گفتگو کی ہے اور کہاں پر کس مقام پر گفتگو کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور کے پہاڑ پر سب جانتے ہیں آپ نے جواب بھی دیا آپ جو اب اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب کو جانتا ہوں کہ آپ سب نے جواب دیا ہے سب کی کمنٹس آئی الحمدللہ کچھ بھائیوں نے کمنٹس جن سے نہیں کرنا آتا وہ نہیں بھی کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات اور بتانے والا ہوں اپنی تھوڑی زندگی سے ریلیٹڈ کہ میرے سامنے ان تین چار دنوں میں کچھ پریشانیہ کو دشواریہ آئی ہیں تو اہاں میرے لئے دعا کریں کہ اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے میں آپ سے شیئر ابھی اس چیز کو نہیں کر سکتا لیکن بس آپ اس نیت سے دعا کر دیں کہ اللہ میری جو پریشانی ہے اس کو ختم کر دے دور کر دے ٹھیک ہے میرے عزیزو تو کن کن انبیاء اکرام نے اللہ سے گفتگو کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور کے پہاڑا پر گفتگو کی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ رب العزت سے گفتگو کی ہے ہاں میرے عزیزو اس کا سوال کا جواب یہ تھا اب آج کا سوال سنیں آج کا سوال بہت ہی ضروری ہے ہاں میرے عزیزو سوال آج کا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جائے دھیان سے سنیں ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جائے تو کیا اس کو ہم قضاء ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اگر ہم قضاء اس کو نہیں ادا کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ آپ کے لئے سوال ہے دوسرا سوال میں رہی ہے کہ فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے فرشتوں کی مسجد کا کل بھی فرشتوں کے تعلق سے سوال تھا اور آج کا سوال بھی ایک فرشتوں کے تعلق سے ہے کہ فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور دوسرا سوال ہے کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کو قضاء ادا کر سکتے ہیں یا نہیں تو میرے عزیزو بتائیے آپ کمنٹ بوکس میں میں آپ کی کمینڈ کا انتظار کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کس بھائی نے کس بہن نے کیا لکھ کے بھی جائے آج کا جو میرا کلام ہے نا وہ سلام ہے الحمدللہ کلامِ اللہ حضرت آپ کا دل خوش ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا اگر پورا سن لیا نا نبی کی محبت میں اتنا پیارا سلام ہے یہ اور میں نے بڑے دل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے آپ لوگ پورا سن کے جائیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اب شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں ابھی دھیان سے سنیں میرے عزیزوں شہاب بھائی کیا ٹائم پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بلکل ٹائم پر پہنچ جائیں گے دوسرا سوال کیا حج کے ٹائم میں ابھی کتنا سمیں باقی بچا ہے مطلب حج میں حج ہوگا تو ابھی کتنا ٹائم کتنے دن بچے میں آپ کو بلکل کنٹینیو بتا رہا ہوں بلکل ترتیب سے بتا رہا ہوں آج ہے چاند کی تیرہ تاریخ اور چار مئی ہے آج چاند کی تیرہ تاریخ ہے اس مہینے میں جو ابھی مہینہ اسلامی مہینہ یہ چل رہا ہے اس کا نام ہے شہوال کا اس سے اگلا مہینہ آئے گا زل قائدہ کا اس سے اگلا آئے گا حج کا یعنی زل حجہ کا ہاں میرے عزیزوں تو ابھی اس مہینے کے سترہ دن باقی بچے ہیں دھیان سے سنیں اس مہینے کے شہوال کے مہینے کی آج تیرہ تاریخ ہے سترہ دن اس مہینے کے بچے ہیں اب اگلا مہینہ جو آئے گا وہاں کا زل قائدہ پورے تیس دن کا مہینہ یا انتیس دن کا مال لیجی چلیے تیس دن اور سترہ دن کتنے ہو گئے یہ ہو گئے سیتالیس دن اور اب سیتالیس دن یعنی سترہ دن اس مہینے کے باقی بچے اور تیس دن کا پورا مہینہ اگلا پڑا ہے سیتالیس دن ہو گئے پھر اس کے بعد میں مہینہ لگے گا زلحجہ کا تو زلحجہ میں دس تاریخ کو جو ہمارے ہاں پر بکرہ عید ہوتی ہے تو جب عید قربانیوں پر ہوتی ہے سعودی عرب میں تو وہاں پر حج مکمل ہو جاتا ہے ہاں جی ہے میرے عزیزو تو سیتالیس دن یہ اور دس دن وہ تو ستاون دن آج سے تیرے تاریخ سے حج کیا جو ٹائم ہے بکرہ عید کا وہ ستاون دن ہے آج سے اب مدہ یہ ہے کہ شعاب بھائی پہلے پہنچیں گے یا ٹائم پر پہنچیں گے شعاب بھائی جہاں پر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے آسپاس ابھی مدینہ بچا ہے جہاں پر شعاب بھائی چل رہے ہیں ابھی یہ والی لوکیشن کسی کو یوٹیوبر کو نہیں معلوم نہیں ہم کو معلوم جھونٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جھونٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے یہ والی لوکیشن کسی کو نہیں پتا ہے سوائے شعاب بھائی کے کہ ابھی وہ کہاں پر کس جگہ پر ہے جگہ کا نام کیا ہے تو یہ شعاب بھائی جب آتے ہیں لائب تو خود ہی بتاتے ہیں کہ میں اس جگہ پر ہوں یا پھر وہ اپنی اپ ڈیٹ دیتے ہیں ابھی شعاب بھائی نے میرے پیچھا آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ایراک کی ویڈیو شعاب بھائی نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے تو الحمدللہ ان کا سفر تیجی سا روا دوا ہے اللہ خوش رکھے اللہ سفر میں آسانی فرمائے تو میرے عزیزو فی الحال یہ بتایا گیا ہے کہ 160 کلومیٹر کے آس پاس مدینہ منورہ بچا ہے تو میں نے کہا تھا کل کی ویڈیو میں کہ منگل وارتک انشاءاللہ شعاب بھائی پہنچیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ منگل کے دن تک واقعی شعاب بھائی پہنچیں گے یا پھر ایک دو دن اور آگے بڑھ سکتا ہے ہاں میرے عزیزو تو میرے عزیزو شعاب بھائی کی یہ لوکیشن تھی اور شعاب بھائی کا حج کا جو ٹائم ہے سترہ دنوں میں وہ مدینہ بھی چلے جائیں گے اور الحمدللہ پھر مکہ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہ رائیٹ لوکیشن ہے کہ ان سترہ دنوں میں اسی مہینے میں مدینہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد میں اسی مہینے میں مکہ بھی پہنچ جائیں گے اور وہ ایک دو دن دو چار دن اگر اگلے مہینے زل قائدہ کے بڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے بہرحال اس شعاب کے مہینے میں وہ مدینہ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد میں مکہ بھی پہنچ جائیں گے الحمدللہ تو میرے عزیز آپ صلات و سلام سن لیجیے اگر سن کے پورا جائیں اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں کچھ ویڈیو کو چھوڑ کرنا جائیں پورا صلات و سلام آپ کو سننا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ایک حدیث پیش کر دوں اجازت ہوتا تو سنیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وہ سن کے چلے جائے چھوٹی سی حدیث ہے میری بات نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو کبھی ٹل نہیں سکتے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی لیکن میرے آقا کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا ہاں میرے عزیز آپ نبی کا فرمان سنیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تقلیفوں سے بچا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی پر مطلب اس کا کرزہ ہو تو اس کو محلت دے دے تھوڑی سی یا پھر اس کرزے میں سے کچھ حصہ معاف کر دے دھیان سے آپ سمجھ گئے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے اگر آپ کا کسی پر کرزہ ہے آپ اس سے کرزہ نہیں مانگ رہے ہو یا اس سے وہ تنگ دست ہے اس کو پریشان نہ کریں اس کو تھوڑی سی محلت دے دے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کرزے میں سے کچھ حصہ معاف کر دے آپ کو اللہ نے اتنی طاقت استطاعت دیئے تو پورا ہی کرزہ معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے تو قیامت کے دن کی تقلیفوں سے آپ بالکل محفوظ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہا میرے عزیز ہو تو ہو سکے تو کوشش کریں ایسا کرنے کی اس دن شاء اللہ آپ کو ایمانی سکون بھی ملے گا روحانی سکون ملے گا تو چلیے صلاة و سلام شروع کرتے ہیں مجھ سے کبھی کسی کا دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اور میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری کچھ تین چار دن سو کچھ پریشانی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بس میرے لیے دعا کرے کہ اللہ اس پریشانی کو ختم کر دے آپ سب میرے لیے دعا کریں تو چلیے سلام شروع کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھو سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام ہم غریبوں کے آقا ہم غریبوں کے آقا ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھو سلام ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھو سلام کانے لالے کرامت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام جن کے سجدے کو میں حیراب کعبہ جن کے سجدے کو میں حیراب کعبہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور نیچی آنکھوں کی شر موہیا پر درود اوچھی بینی کی رفعت پہ لاکھو سلام اوچھی بینی کی رفعت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام پتلی پتلی گلے اللہ پتلی پتلی گلے قدس کی باتیاں ارے ان لابوں کی ان لابوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام کہ وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس طباسم کی عادت پہ لاکھو سلام اس طباسم کی عادت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام کہ ہاتھ جی سمت اوٹھا غنی کر دیا ہاتھ جی سمت اوٹھا غنی کر دیا موجے بحیرے سماحت پہ لاکھو سلام موجے بحیرے سماحت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور جس کو بارے دو عالم کی پروا نہیں جس کو بارے دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام جی سوہانی کھڑی چمک تیبہ کچا اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھو سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام غوثِ عاظم امامت کا ورن کا غوثِ عاظم امامت کا ورن کا جلوے شان قدرت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور جس کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء جس کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام ہند کے بادشاہ میرے خواہ چاپیاں ان کی شاہی حکومت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہد کی سارے امت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام کاش میں ہے شرم جب کی آمد ہوں کاش میں ہے شرم جب کی آمد ہوں بھیجے سب ان کی شوکت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام تو ان کی نورانی طلبت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور آخر میں میرے امام احمد رضا فازل بریل رحمت اللہ تعالی علیہ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کیا لکھتے ہیں سنیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اور جس نے بدمز ہموں کے قلے دھا دیئے حمد آلہ حضرت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ صلاة و سلام مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھنے کی پوری پوری کوشش کری ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس وجہ سوال کا جواب ضرور دور کلام کے بارے میں چاہے کچھ کہیں نہ کہیں صرف اتنا اللہ سے میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت قبول فرما لے میرا پڑھنا قبول کر لے آپ کا سننا قبول کر لے اللہ تو میرے سوال تھے آج کے دو کہ فرستوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور جمعہ کے دن جو ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہماری نماز جمعہ کی قضا ہو جائے تو کیا اسے ہم ادا کر سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس کی کیا کنڈیشن ہے ہاں میرے عزیزو بتائیں کمنٹ بوکس میں انشاءاللہ شہاب بھائی کی جو نئی لوکیشن آئے گی فیلال ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے اس پاس مدینہ منورہ بچا ہے اور انشاءاللہ عز و جل ستاون دن آج سے حج کے ہیں اب ستاون دن ہیں بکرہ ایت کے ٹھیک ہے لیکن جہاں پر شروعاتی دور ہوتا ہے اس کا حساب لگائیں ہم تو میرے عزیزو بیس سے بائس دن ہے جہاں پر فلائٹیں اڑنے والی ہیں یعنی کہ بیس سے بائس دن کے بعد حج کے لیے جو حاج جائیں گے ان کی فلائٹیں اڑنی شروع ہو جائیں گے ہاں میرے عزیزو تو چینل سے جڑے رہے بنے رہے اگر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کفرٹن دوا دے اور روزانہ مجھے سنتے ہو تو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور جو بھائی سن کے چلے گئے یا جو ابھی پہلی وار آئے ہو تو اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ اور شہاب بھائی کی جو بھی لوکیشن ملے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دیکھیں میرے عزیزو شہاب بھائی اب بعد میں اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو ہم بعد میں اس کو کور کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں ہماری تو ویڈیو ہر روز صبح کو دس وجہ آ جاتی ہے کبھی کبھی سالے دس وجہ جاتے ہیں کل صبح ہوتی ہے ملاقات آج میں نماز کی دعوت دینا بھول گیا اور وہ محصد دینا بھی بھول گیا تو آخر میں دیتا ہوں کہ نماز کی پاوندے کریں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مومن کی محراج ہے یہ دالی اگر آپ نے نبی کی سنت اگر سجالینا چہرے پر اس کی نیت کر لی اتنی برکتیں ملیں گی سمحالی نہیں جائیں گی ہاں اور جب بڑھت ہو گئے تبھی پتا چلے گا اگر نیت کر لی نا نیت کرتے کے ساتھ بھی برکتیں شروع ہو جائیں گی میرے عزیزو نماز مہچو ٹائم کی بڑھیں کبھی ماباب کا دل نہ دکھائیں ہاں میرے عزیزو اور ماباب تو کیا کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں میرے عزیزو اچھے بن جائیے اپنا حسن اخلاق ایسا کر لو اتنا صاحب سترہ کر لو کہ سامنے والا غیر مسلم بھی کہے کہ یار یہ ہے مسلمان یار اتنا پیارہ ہے مسلمان ہاں میرے عزیزو آج کے مسلمانوں کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کے حالات کیسے ہیں میرے عزیزو پہلے کے مسلمان کیسے تھے جب پکی تھی جب کچھی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی آج پکی ہیں مسجدیں تو کچھے ہیں نمازی تو میرے عزیزو ایسا ہو رہا ہے تو فی الحال یہ بدلاؤ ہمیں ہی لانا ہے نمازی بن جائیے اچھے بن جائیے سچے بن جائیے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی مدد کریں جو حیثیت اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی مدد کریں ہاں میرے عزیزو اور ہو سکے تو آپ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت اتنی قوت دی ہے آپ کے پاس اتنا مال و ذر ہے تو کسی بھی ایک غریب بچی کی شادی کروا دیں آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو آپ کسی بھی ایک غریب بچی کی شادی کروا دیں انشاءاللہ آپ قدم اٹھائیں اس کے بعد میں آپ کو دیکھ کر اور بھی لوگ ایک قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ اتنے مالدار ہیں اللہ نے آپ کو اتنے حیثت دیئے تو ہاں میرے عزیز ہو تو چلیئے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں